موسیقی 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 تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے راب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدارِ مدنی ساقیے کاثر شافعِ محشر حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت اللہ عالمین بنا کر کے مبوث کیا اللہ صلی و صلی مبارک علیہ قابلِ احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور معزز خواتینِ اسلام اس مقتصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خدبے کے بعد ایک مشہور اور معروف آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آیتِ کریمہ کے حوالے سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ خدبے جمعہ کی موقع پر آج کے اس خدبے جمعہ میں کس حوالے سے ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو خواتینِ اسلام ہیں ان کی جو عزت ہے ان کی جو کامیابی ہے یا ان کی جو فوض و فلاہ ہے وہ اللہ نے ہجاب اور برقے میں رکھی ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا ہجاب کو ترقی میں بہت بڑا رکاوٹ سمجھ رہی ہے لیکن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا ہجاب میں رہ کر کے برقے میں رہ کر کے خواتینِ اسلام نے کیا کارہائی نمائی انجام دیئے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قسم آئیے دیکھتے ہیں اصل میں اس کا سب سے بڑا جو اس کا جو پسے منظر ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا وہ اسے ہجاب کا جو معاملہ ہے یہ اس وقت ہمارے ملک ہمارے بھارت وطنِ عزیز ہندوستان میں سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی ساجش ہے جو عام مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس ساجش کو سمجھنے کی ضرورت ہے انتہائی گہرائی میں جا کر کے ویسے یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دین سعید اس نیک دین اور اچھے اور سچے دین کو لے کر کے آئے ہیں جب سے یہ موضوع اٹھا ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا لیکن اصل بات یہ ہے اور ایک بات اور یاد اکھے کہ ہمارے ملک ہندوستان یا مشرقی علاقوں میں تو الحمدللہ ہجاب پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے یورپ میں رہنے والی خواتین امریکہ میں رہنے والی خواتین اٹلی میں رہنے والی خواتین ان سے پوچھا جائے وہاں کی حکومتیں وہاں کا ماحول ان کو ہجاب اور ان کی برقے سے کتنی سختی کے ساتھ روکتا ہے لیکن سبحان اللہ قربان جائے ایسی خواتین پر جو یورپ میں رہ کر کے بھی امریکہ میں رہ کر کے بھی اپنے ہجاب پر مکمل عمل کرتی ہیں ایسی خواتین کو ہم سلام کرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک میں پچھلے دنوں جب کی پانچ ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ایسے موقع پر ہجاب کو ایشو بنانا یہ بہت بڑی ساجش ہے مسلم لڑکیوں سے یہ کہنا کہ حالت ہجاب میں کالج میں نہیں آنا اسکول میں نہیں آنا دو مہینہ رہ گئے ہیں بچیوں کے اقزام میں یہ اتنی بڑی ساجش ہے کہ مسلم بچیوں کو اقزام سے دور کر دیا جائے اور ایک سال کی جو پوری محنت ہے اس پر پانی پھیر دیا جائے لیکن ہمارا یہ بھولا بھالا مسلمان جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے اور دولت بٹولنے میں لگا ہوا ہے وہ عالمی ساجشوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عالمی ساجشیں ہیں کفار کی اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں اللہ تعالی ان کے شر اور فساد سے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے آمین رب العالمین آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تراوت کی ہے اللہ نے یہ ایشو بھی اٹھا ہوا ہے کہ قرآن میں ہجاب کا تذکرہ ہی نہیں ہے علماء نے زبردستی امت کی اولتوں پر تھوب دیا ہے ورنہ قرآن میں کہیں بھی ہجاب نہیں ہے اللہ کی قسم ہے ہجاب کے الفاظ کے ساتھ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں تذکرہ کیا وہ اسے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بھری پڑی ہیں سبحان اللہ وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہر نبی غور سے سننا اے نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں جو سارے مومنوں کی ماں ہیں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَبَنَاتِكَا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں اللہ نے نبی سے کہا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں بات دو ہو گئی ہے تیسری اللہ نے کہا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ قیامت تک آنے والی جتنی مومنہ عورتیں ہیں قیامت تک آنے والی جتنی مسلمان عورتیں ہیں جتنی ماں اور بہنیں ہیں اللہ نے کہا ان سے بھی کہہ دو اب دیکھئے نبی کی بیویوں سے کہا گیا نبی کی بیٹیوں سے کہا گیا اور سارے مومنہ عورتوں سے کہا گیا کیا کہا گیا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلَابِ بِهِنَّا کہا کہ جب ان سے کہو اگر کسی ضرورت کے تحت کسی کام کے تحت اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے شوہر نہیں یہ کہیں گیا ہوا ہے شوہر پردیس میں ہے امت کی ماں اور بہن کو کسی کام سے گھر سے باہر نکلنا ہے اللہ نے کہا چہرے پر گھونگھٹ ڈال لینا جسے ہجاب کہا جاتا ہے جسے پردہ کہا جاتا ہے اللہ نے کہا چہرے کو چھپا لینا جس کو جلباب کہا جاتا ہے نا موٹی چادر ڈال لینا آج تو برتے کو برقہ پہنانے کی ضرورت ہے مجھے معاف فرمائیں آج جو ہماری بہن بیٹیاں برقہ پہن رہینا اس برقے کو ایک اور برقہ پہنانے کی ضرورت ہے اللہ نے کہا جلباب ڈال لینا موٹی چادر ڈال لینا جس سے اندر کا حصہ نظر نہ آئے میرے بھائیوں اب یہ ایک بات اور یاد دکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سبحان اللہ اتنا پیارا دین ہے آج دنیا کی مغرب میں رہنے والی خواتین یہ دامن اسلام میں آ رہی ہیں اسلام میں امن محسوس کر رہی ہیں اسلام میں آفیت محسوس کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا دنیا چاہے کر کے بھی نہ چاہے کر کے بھی اسلام کو قبول کرنا پڑے گا یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا کہاں نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں سارے مومنوں کی ماں ہیں اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں سبحان اللہ اور اے نبی ساری مومنہ عورتوں سے کہہ دیں جب یہ گھر سے باہر نکلا کریں کوئی کام کاش کے لئے جایا کریں چہرے پہ چہرے پہ پردہ کر لیا کریں چہرہ ڈھاپ لیا کریں چہرہ ڈھک لیا کریں قرآن نے وجہ بیان کی ہے نا تاکہ جو آوارہ نظریں ہیں تاکہ جو آوارہ نظریں ہیں انہیں دیکھ کر کے یہ سمجھیں یہ شریف زادیاں ہیں یہ معزز گھرانے کی خواتیر ہیں پتہ یہ چلا کہ پردہ کرنے والی جو خاتون ہوتی ہے نا یہ معزز گھرانے کی ہوتی ہے شریف گھرانے کی ہوتی ہے اللہ نے کہا جب یہ پردہ کر لیں گی اپنے آپ کو چھپائیں گی نا تو آوارہ نظر کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے اور یہ دنیا کو پتا چل جائے گا یہ شریف گھرانے کی عورت ہیں اور میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ کیلہ جانتے ہیں نا موز ہر آدمی کیلہ کھاتا ہے موز کھاتا ہے موز پر اگر چھلکا رہے نا کیلے میں اگر چھلکا رہے نا وہ کیلہ آدمی خریدتا ہے شوق سے کھاتا ہے لیکن کیلے کا اگر چھلکا نکال دیا جائے نا اس کے بعد اگر کوئی آپ کو پکڑائے نا آپ جھوٹا سمجھ کر کے پھینک دیں گے عورت یہ ہجاب میں رہے نا اچھی لگتی ہے عورت یہ پردے میں رہے نا سبحان اللہ اچھی لگتی ہے اور ایک بات اور ہم بتانا چاہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں وہ یہ ہے نا اللہ اکبر شروع زمانے سے ہر دور میں ہجاب یہ ترقی کا ذریعہ رہا ہے یہ خیر کثیر کا منبع رہا ہے اللہ اکبر لیکن موجودہ دور میں بے ہجابی اوریانیت بے پردگی برہنگی جو ہے نا اس کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے آج بے ہجابی کی تائید میں دنیا ایک طرف ہے بے پردگی کی تائید میں ساری دنیا ایک طرف ہے اور ہجاب پہننے والی لڑکیاں ہجاب اپنے آنے والی عورتیں یہ بڑی کم تعداد میں ہیں قلیل تعداد میں ہیں سبحان اللہ لیکن ایک بات یادہ کیے یہ شروع کہاں سے ہوا ہے بے ہجابی کا فتنہ بے پردگی کا فتنہ یہ کب سے آیا ہے قرآن پڑھئے نا سورة العراف آپ پڑھئے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے آئیے میں آیت کریمہ پیش کرتا ہوں بات بڑی اچھی لگے گی پہلے سنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ ذرا قرآن کریم کی آیتیں کریمہ سننا اللہ نے کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِي الشَّجْرَ اِلَّا تَقُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَقُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاسِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا دَاقَ الشَّجْرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَتَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ سُبْحَانَ اللَّهِ قرآن نے کیا گا جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی بی بی ہوا علیہ السلام دونوں کو جنت میں رہنے کا انتظام کر دیا شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھگا دیا رادے درگاہ ہو گیا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا شیطان نے کیا گیا جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا ٹارگٹ اس دنیا میں سب سے بڑا جو حدف ہے اس دنیا میں سب سے بڑا جو مقصد ہے شیطان کا وہ انسان کو بے لیباس کر دے انسان کو برہنہ کر دے انسان کے جسم سے کپڑے اتروا دیئے یہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد رہائے اور آج دنیا اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا شیطان نے کیا کیا نا آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہوا علیہ السلام دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہا دیکھو اللہ نے جس شجر ممنوع سے تمہیں منع کیا ہے فلا درخت کا فل نہیں کھانا اللہ نے جنت میں حکم دیا تھا نا یہ عام باتیں ہیں بھائی میں ان کی شرع میں جانا نہیں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جنابِ آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہوا علیہ السلام سے کہا تھا جنت کی ساری نعمتیں کھانا عائش و آرام سے رہنا لیکن ایک پیڑ کا فل نہیں کھانا شیطان نے کیا کیا نا ان دونوں سے آگر کے جنت کے کنارے کنارے یا دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہنے لگا کیا کہنے لگا جانتے ہو اللہ نے اس لئے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کہیں اس درخت کا فل کھا لیا ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہو گے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے وَقَاسَمَهُمَا قَسمَیں کھا گر کے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں تمہارا بڑا خیر خواہوں میری بات مان لو اللہ نے جس فل کو کھانے سے منع کیا ہے وہ فل اگر تم نے کھا لیا ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے اب دیکھ رہے نا شیطان کی چال کیا ہوا جنابِ آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہوا علیہ السلام دونوں اس کے بہہ کعوے میں آگے دونوں نے جنت کا فل کھا وہ فل کھا لیا اللہ نے جس سے منع کیا تھا جو شجرِ ممنوعہ تھا ان دونوں نے کھا لیا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں اللہ نے پہلے ان کے کپڑے نکال دئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس اتروا لیے اب جب جنتی لباس اتروا لیا گیا دونوں برہنہ ہو گئے دونوں جنت کے پیڑ کے پتے لے کر کے اپنے جسموں کو چھپانے لگے پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا پیغام یہ دیا ہے دنیا میں جو بہیائی کو عام کرنے والے ہیں بے پردگی کی تائید کرنے والے ہیں بے ہجابی کی تائید کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو دنیا میں فتنہ بربا کرنا چاہتے ہیں دنیا کو آوارہ بنانا چاہتے ہیں دنیا کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور جانتے ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت معزز قوم تھی جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم یہود یہ وہ جماعت ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی نظر میں بہت معزز تھی اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو یاد کرو تمہارے درمیان انبیاء آئے تمہارے درمیان نیک لوگ آئے تمہارے درمیان صالحین آئے اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ سبحان اللہ تم سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی لیکن جانتے ہیں اتنی معزز قوم اتنی پاگیزہ قوم سبحان اللہ اگر کہیں یہ جاتے تھے راستے میں گرمی لگتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اے موسیٰ ہمیں گرمی لگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا تھا ان کے لئے عبر رحمت بھیج دیتا تھا ان کے لئے بادل بھیج دیتا تھا بادل کے سائے میں چلتے رہتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ نے انہیں زلیل کر دیا رسوہ کر دیا یہ قیامت تک یہ قوم رسوہ رہے گی زلیل رہے گی دنیا کے جس علاقے میں جائیں گے مارے جائیں گے جانتے وجہ کیا تھی سنیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِ إِسْرَائِيلَ کَالَفِ النِّسَاء بنی اسرائیل کی جو بربادی ہوئی نا قوم بنی اسرائیل جو برباد ہوئے ہیں نا ان کے بنیادی وجہ یہ تھی نا ان کی عورتوں میں خرابی آگئی تھی عورتوں میں خرابی کیا آئی اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا کیا خرابی آئی جانتے ہیں ان کی عورتیں کیا کرتی تھی معلوم ہے لکڑیوں کے جوتیاں یا سینڈل بنواتی تھی اوچی ہنوالی سینڈل بنواتی تھی اور وہ سینڈل پہن کر کے چلتی تھی اور معاشرے میں ایسا لگتا تھا یہ بڑی لمبی قد کی عورت ہے حالانکہ وہ لمبی قد کی نہیں رہتی تھی لیکن جانتے ہیں اس قوم کو اللہ تعالی نے برباد کیا قوم یہود پر اللہ کے عذاب آئے بنیادی وجہ یہ تھی ان کی عورتوں میں خرابی آئی تھی یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی میری امت میں ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے وہ خواتین کا فتنہ ہے اور دور جدید میں دیکھ لیا جائے اثر حاضر میں دیکھ لیا جائے سبحان اللہ یورپ میں جا کر کے دیکھ لیا جائے بے ہجابی کو بے پردگی کو سبحان اللہ یہ ترقی کا ذریعہ بنا لیا گیا اور ہجاب کو یہ ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بتا گیا ہے یہی حال زمانے جاہلیت کیا تھا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا کعبہ کا تواف لوگ برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے مرد ہو یا مرد عورتیں ہو یا عورتیں مکہ کی سرزمین میں کعبہ کا تواف کرتے تھے بے لباس ہو کر کے کرتے تھے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا تھا اور شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی تھی یہ اللہ کا قرب پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام آیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے اریانیت کو ختم کر دیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کا یہ انسان چودہ سو سال پہلے جودہ سو سال پہلے انسان جہا تھا آج وہیں پر جاگر کے پہنچ گیا ہے آج بھی جدید اور ترقی کے نام پر روشن خیالی کے نام پر جدید تہذیب کے نام پر آج دیکھئے عورتوں کو برہنہ کر دیا گیا ہے ان کی عزت کو چھین لیا گیا ان کی آبروں کو چھین لیا گیا ان کی دامن عفت کو تار تار کر دیا گیا سبحان اللہ کیا کہا جائے اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کسی پارک میں چلے جائیں یا کوئی سیر و تفریح کے مقام پر چلے جائیں کہیں بازار میں چلے جائیں یا کہیں اور علاقوں میں چلے جائیں ائرپورٹ پر چلے جائیں بس اسٹیسنوں پر چلے جائیں ہجاب اور برقے والی عورت آپ کو ڈھونڈنے بھی نہیں ملتی ہے آپ کو ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملتی ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو ایک بات اور یہاں کہنا چاہیں گے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں جس کو آیتِ ہجاب کہا گیا ہے میں نے شروع میں کہا نام کہ اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ موجود ہے وہ آیتِ ہجاب کیا ہے وہ سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَطَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ ہجاب دیکھو الفاظ قرآن میں آئے ہیں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَطَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ ہجاب ذَلِكُمَا تَحَلْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُوذَنُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدًا سبحان اللہ اللہ نے کہا فرمایا یہ آیتِ کریمہ کب نازل ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آگر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کے پاس آپ کے گھر میں آپ کے مکان میں ہر نیک آدمی بھی آتا ہے برا آدمی بھی آتا ہے سب آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ کی بیویوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ہماری ماں کے درجے میں ہیں لہٰذا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ رائے ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ پردہ کیا کریں ہجاب میں رہا کریں برقے میں رہا کریں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے عمر کا مشورہ آیا بخاری کی رواہ تھے عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تین موقع پر میری رائے کو اللہ نے قبول کیا میرے مشورے کو اللہ نے قبول کیا میرے مشورے پر اللہ نے اپنے کلام پاک میں آیات نازل کی وہ ایک موقع یہ بھی تھا عمر ابن خطاب نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیں پردہ کیا کریں ہجاب میں رہا کریں گھونگٹ ڈال لیا کریں چہرے کو چھپا کر کے رکھا کریں عمر ابن خطاب کا یہ مشورہ آیا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اللہ نے آسمان سے اس آیت کو نازل کیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کیا آیت تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد عربی علیہ السلام آپ مومن ملدوں سے کہے دیں اور مومن ملد کون ہے جانے ہیں اس زمانے میں کون تھے صحابے کرام تھے سبحان اللہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کوئی پاک دامن اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابے کرام کی جماعت ہے صحابہ سے کہا جا رہا ہے اور جانتے ہیں کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے سارے مومنوں کی ماں امہات المومنین نبی کی بیویاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابے کرام سے کہے دو کہ اگر آپ کی بیویوں سے کچھ مانگنا پڑے کوئی سامان لینا پڑے کوئی سامان دینا پڑے پردے کے پیچھے سے دیا کریں ہجاب نہ رہ کر کے دیا کریں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی زینب بنت جہش سے آپ نے نکاح کیا اور ولیمے کا موقع تھا صحابے کرام گھر میں آئے ولیمے کی دعوت کھا رہے ہیں لیکن جانتے ہیں ولیمے کی دعوت کھا رہے ہیں اور وہیں پر بیٹھ گئے باتیں کرنے لگے گپ شپ کرنے لگے آپس میں حسی مزاق کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے شین ہو گیا کہ آدمی گھر میں مہمان آیا ہے کھانا کھا کر کے چلے جائے لیکن یہ لوگ جو ہے سبحان اللہ بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے اللہ نے اسی موقع پر اس آیت کو نازل کیا انس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جانتے ہیں انہوں نے دس سال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے یہ کہتے ہیں میں کھانے کا سامان لے کر گیا رہا تھا میرا ایک قدم نبی کے چوکھٹ پر تھا اور ایک قدم میرا باہر تھا اللہ کے نبی نے کہا انس تمہارے قدم جہاں ہیں وہیں روک لو آج سے تمہیں بھی پردہ کرنا پڑے گا میری بیویوں سے اور یہ وہ صحابی ہے سبحان اللہ جنہوں نے دس سال تک نبی کے گھر میں بلا روک ٹوک آئے بلا جھجک آئے صبح میں ہے دبہر میں ہے شام میں یہ ہمیشہ آتے دے پردے کا حکم کیا نازل ہوا نبی نے کہا کہ آیا نس تمہارا ایک قدم چوکھٹ پر ہے اور ایک قدم تمہارا باہر ہے اپنے قدم پیچھیں ہٹا لو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سبحان اللہ پردہ گرا دیا اور اسی وقت سے یہ اعلان ہو گیا امت میں یہ عام ہو گیا کہ امت کی ماں اور بیٹیوں سے کہہ دیا جائے یہ ہجاب کا ہتمام کیا کریں پردے کا ہتمام کیا کریں میرے بھائیو ایک بات اور یاد رکھئے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عورت کا عورت بن کر کے رہنا بڑا چیلنج بن گیا ہے بہت افسوس کی بات ہے آج عورت کے ہاتھ میں شراب ہے عورت کے ہاتھ میں سگریڈ ہے عورت کے ہاتھ میں بہیائی کے مناظر ہے عورت یہ مرد بننے پر لگی ہوئی ہے بیوٹی پالر کے کلچر نے عورت کو تباہ کر دیا ہے اور مرد یہ عورت بننے پر لگا ہوا ہے نظر نہیں آتا ہے بعض دفعہ سفر میں ایسا ہوتا ہے سامنے سیٹ پر کوئی آگر کے بیٹھ جاتا ہے کافی دیر سوچنے کے بعد غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے عورت یہ تو مرد ہے مرد ہے زمانہ اتنا بگڑ گیا ہے اور لوگوں میں اس طریقے سے بے پلدگی عام ہو گئی ہے ایک بات یاد رکھئے اور بات میں اپنی سمیٹ رہا ہوں دو منٹ رہے گیا ہے بہت بڑی باتیں موجود ہیں بہت بڑا یہ عنوان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی حجاب کے تعلق اللہ جو آئندہ جمعہ ہم آپ کی خدمت پر پیش کریں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے عورت کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے کہا کہ اے مومنوں کی جماعت تمہاری رہنے کی جگہ مارکٹ نہیں ہے تمہاری رہنے کی جگہ بازار نہیں ہے کوسرل نہیں بننا ہے پی ام نہیں بننا ہے سیاست نہیں کرنا ہے تمہیں کنڈکٹر نہیں بننا ہے تمہیں واشمین نہیں بننا ہے اے امت کی ماں بہنو تمہیں رہنا کہاں ہے تمہیں رہنا کہاں ہے جدید تہذیب نے مغربی کلچر نے یورپین نے یہ عورتوں کو بنا دیا ہے کنڈکٹر بنا دیا ہے ڈرائبر بنا دیا ہے واشمین اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے اللہ نے کہا کہ اے امت کی ماں اور بہنو سنو تم اپنے گھر میں رہو تو اپنے گھر میں رہو اللہ نے فرمایا کیا کہا تمہارا جو مسکن ہے رہنے کی جگہ ہے قرار کی جگہ ہے تمہاری جو عزت ہے سبحان اللہ اللہ نے گھر میں رکھی ہے آج عورت بڑا افسوس ہو رہا ہے نیک بیوی نہ بن سکی اور نیک ماں نہ بن سکی یہ کنڈکٹر بن گئی ہے ریابر بن گئی ہے یہ واشمین بن گئی ہے لیکن یہ عورت نیک بیوی نہ بن پائی اور نیک ماں نہ بن پائی اس عورت نے گھر سے باہر قدم نکالے انجام کیا ہوا اولاد بگڑ گئی پورا گھر کا گھر تباہ ہو گیا پوری سوسائٹی مرباد ہو گئی ہے اللہ نے کہا کہ اے عورت تو گھر میں رہنا رہنے کیجئے کہ تمہارے لئے گھر ہے سنو ایک آخری بات اگر کبھی ضرورت پڑے باہر جانا ہے باپردہ ہو کر کے جانا ہجاب میں جانا سبحان اللہ سادہ لباس میں جانا خوشبو لگا کر کے نہیں جانا بغیر خوشبو کے جانا پازیب کی جھنکال نہیں آنا بلکہ سادہ طریقے سے جانا اپنا کام کر کے چلے آنا اور آخری بات یہ ہے ہجاب سے دشمنی یہ جو ہوا ہے کانڈ ہوا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ نیا نہیں ہے ہجاب سے دشمنی کفار کی اسی زمانے سے ہے جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعالیم لے کر گیا ہے کفار نے قسم کھا رکھی ہے شاید آپ کو نہیں پتا ہے شاید آپ کو نہیں معلوم ہے بولے والوں مسلمانوں شاید آپ کو نہیں معلوم ہے کفار نے قسم کھا رکھی ہے کہ محمد کی ہر تعلیمات کی ہم مخالفت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گھبرانا نہیں ہمت سے کام لینا میں ان عورتوں کا ان بچیوں کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں جنہوں نے کفار کے سامنے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے سلام ہے اسی بچیوں کو سلام ہے اسی عورتوں کو امت کی مہبہنوں کو پیغام دیں گے آپ گھبرانا نہیں ہمت سے اور حوصلے سے کام لینا ایک بہترین مومنہ بن کر کے رہنا وہ ناچنے والی عورتیں ساری دنیا کی ناچنے والی عورتیں ایک طرف ہے مقام نہیں پاسکی جو وہ بچی نے اللہ اکبر کہے کر کے جو مقام پا لیا ہے یہ اللہ سب کو نہیں دیتا اللہ نے عزت اسلام میں رکھی ہے اور مالداروں سے کہیں گے کہ اے مالداروں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اصحابہ سروت ہونا اصحابہ دولت ہونا یہ تمہارا مال گھومنے میں نہ لگاؤ بلڈنگیں بنانے میں نہ لگاؤ شادی بیعہ میں فرزول خرچی کر کے نام روشن مت کرو تو اللہ نے یہ تمہیں مال دیا ہے دولت دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے اچھی اچھی چیزیں کھا پی کر کے مر کر کے دنیا سے نہ جاؤ مرنے سے پہلے اس دولت کا کوئی صحیح استعمال کرو کالج بنا کے جاؤ اسکول بنا کر کے جاؤ تاکہ تمہاری یہ بچیاں ہجاب میں رہ کر کے پیارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں بہت بڑا یہ موضوع ہے آئندہ مکمل کریں گے اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ اللہ عمل کی